اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئے ویڈیو کی ساتھ حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی جو بارے میں جو کہ اینانس ہوئی ہیں جس میں آپ لوگ میزر فیمیز اپلائی کر سکتے ہیں بہت تیجری جو بزار ہم آپ کو ڈیچیل سے بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیلے ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پر جو افرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹی چلتا ہے ویب سیٹ پہ آپ نے آجنا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ jobs.info لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویب سیٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سے نیچہ آنا ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ویب سیٹ اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑا سے نیچہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہے rescue 112 jobs یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ای اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنر کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی انفرمیشن آپ سے یہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے آپ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ اس کی ایڈ آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ایڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں 27 سبتمبر کی ڈیلی ایکسپریس نویس ویپر میں تو یہ ریسکیو وان ون ٹوٹو کی جابز ہے پنجاب والوں کے لیے تو اس میں سب سے پہلے ہیں ای ایم ٹی کی سیٹے ہیں امرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن ٹھیک ہے اس میں جو یہاں پیڈیسٹک مینشنز ہیں آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اٹک چکوال کجرات جیلم لاہور راولپنڈی اور سیالکورٹ کے جو لوگ ہیں میلز اور فیمیس دونوں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں راولپنڈی میں جو تحصیل ہے مری کوٹلی ستیاں اور کلر سیدہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور نمبر آفیکنسی آپ یہاں پر ٹیک کر سکتے ہیں اٹک کی چودہ ہے چکوال بارہ کجرات اٹھارہ جیلم چودہ لاہور سترہ اور راولپنڈی کی بتیس ہے اور سیالکورٹ کی یہاں پر چھے ہیں تو اس کے لیے جو کولفکیشن ہے یہ گریڈ جو ہے 11 ہے اس کے لیے جو کولفکیشن ہے وہ نرسنگ ڈپلوم آپ کے پاس ہونا چاہیے نرسنگ کا یا پیرامیڈیکل کورس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور 20 سے لے کے 30 سال تک آپ کی ایج ریمیٹ ہونے چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پر ریسکیو ڈرائیور ہے اور گریڈ فور پر اس میں آپ کی کولفکیشن میٹرک ہو اور آپ کے پاس LTV یا HTV لائزنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور بیس سے لے کر تیس سال تک آپ کی ایج نیوٹ ہونے شاہیے اس میں جو یہاں پر ڈسٹرک مینشن ہے وہ یہاں پر اٹک ہے بہاول پر چکوال چنیوٹ ٹیرہ غازی خان یہاں پر اٹک کی تیس ہے بہاول پر کی سترہ چکوال کی دیس چنیوٹ کی تین ٹیرہ غازی خان کی ایک ہے گجرہ والا کی بارہ ہے گجرات جو ہے اس کی انچاس ہے جہلم پین تیس خشاب چار لاہور تیس لہودرہ دو منڈی بہاول دین جو ہے اس کی بتیس ہے میہوالی دو نارو وال دو رہیم یار خان کی درس ہے راجنپور کی سولہ ہے راول پرنڈی کی انچاس ہے سرگودہ کی چوبیس شیخوپورہ کی تین تیس اور سیالکورٹ کی اس میں پچانس سیٹیں ہیں ریسکیو ٹرائیور کے لئے تو اس میں اب اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی جولاس ریٹ ہے یہ پندرہ اکتوبر ہے اپلائی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو پوسٹ پر لنک نظر آ رہو گا فار ڈی ٹی ایل اپلائی جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے پی ٹی ایس کی ویب سیٹ پہ آ جائیں گے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سیٹ پہ تو یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے پنجاب ایمرجنسی سرسز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلائی آور لائن کے بٹن اوپن ہوگا یہاں پہ ویو آر اپلائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر آر لائن اپلائی کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے لاغن ڈیٹیل اوپن ہوگی آپ نے یہاں پر لاغن کر دینا ہے اگر آپ کا آل لڑی ہاں پر اکاؤنٹ بننا ہوا ہے اگر نہیں بننا ہوا تو یہاں پر ریجسٹر ہے بٹن پر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم کو فیل کرنا ہے اس کو پرنٹ کرنا ہے اس کی فیش سمجھ کروانی ہے تو پھر آپ نے آل این اپلائی اس طرح سے کر دینا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسان نہیں ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس وار واشنگ